دوستان ٹی ڈی ویلڈ کپ 2022 کا راؤنڈ ون کمپلیٹ ہو چکا ہے اور چار ٹیمیں کوالیفائی کر چکی ہیں سوپر ٹویلو راؤنڈ کے لیے جبکہ چار انلیکی ٹیمز جو ہیں وہ ٹیم ویلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہیں گروپز جو ہیں وہ لوک ہو چکے ہیں سوپر ٹویلو میں گروپ ون کی اگر ہم بات کریں تو اس میں انگلینڈ نیوزیلینڈ اسٹریلیا افغانستان سری لنکا اور آئرلینڈ پہنچ چکی ہے آئرلینڈ اور زمباوے کا میچ ہو رہا تھا زمباوے نے اچھی طریقے سے اس کو جلدی فنش کر کے جیتی ہے اور اپنا رن ریٹ بھی بہتر کر کے ٹوپ پر فنش کیا ہے اپنے گروپ میں جس کی ویسے زمباوے جو ہے وہ پاکستان کے گروپ میں چلے گئی ہے اور آئرلینڈ کی جو ٹیم ہے کوالیفائی وہ بھی ضرور کر گئی ہے لیکن وہ جو ہیں وہ دوسرے گروپ میں پہنچ گئی ہے جس میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیم ہے اگر پاکستان کے گروپ کی بات کریں تو پاکستان کا گروپ تھوڑا سا ایزی لگ رہا ہے پاکستان ہے انڈیا ہے ساؤتھ افریقہ ہے یہ تین بہتر ٹیمز ہیں باقی جو تین ٹیمز ہیں وہ تھوڑا سی ہلکی ٹیمز میں آ جاتی ہیں جس میں زمباوے ہیں بنگلہ دیش ہے اور نیدر لینڈز ہیں تو پاکستان کا گروپ اگر ہم کمپیٹ کر رہے ہیں گروپ ون سے تو تو تھوڑا سا ایزی ہونا چاہیے پاکستان ٹیم کے لیے آج کا میچ دونوں ہی اچھے ہوئے ویسٹ انڈیز کو نوک ڈاؤٹ کر دیا گیا ہے اور یہ بڑی نیوز تھی اس ٹی 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 ورلڈ کپ کی کے ویسٹ انڈیز جو کہ دو بار کی چیمپئنز رہی ہے ٹی 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 ورلڈ کپ کی وہ اس بار ہمیں سپر ٹویلز میں کھیلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی تو اگر ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی فکشٹرز اب کیا ہونے والے ہیں تو سب سے پہلے اتوار کو میچ کھیلا جائے گا تیس اکتوبر کو پاکستان ورسیز انڈیا کا اس کے بعد اگلا جو میچ ہے وہ زمباوی کے گینس کھیلا جائے گا ستائیس اکتوبر کو اور یہ میچ شروع ہوگا پاکستانی وقت کے چار بجے اور پاکستان انڈیا کو جو میچ ہوگا وہ ایک بجے شروع ہوگا پھر ہے جی نیزلینڈز کا گینس ہمارا میچ ہوگا تیس اکتوبر کو یعنی نیکس سنڈے اور وہ کھیلا جائے گا بارہ بجے پاکستان انڈیا وقت میں مطابق شروع ہوگا اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کی گینس ٹین نومبر کو کھیلا جائے گا ایک بجے اس میچ کا آغاز ہوگا سیڈنی میں کھیلا جائے گا جبکہ پاکستان کا گروپ میچ جو ہے وہ چھے نومبر کو صبح نو بجے پاکستان انڈیا وقت میں مطابق شروع ہوگا اور ایڈی لیڈ میں کھیلا جائے گا تو یہ پاکستان کے فکشٹر سے سوپر ٹویلوز کے پانچ مچ ہی ہیں آئی ٹھنک پاکستان کو اب عقلی فائئ کرنے کا چانسز بڑھ گئے ہیں سوپر ٹویل کیونکہ صرف لنکا بھی نہیں آئی آہ دودھر سے بیس ٹڈیس کی امکانات تھے وہ بھی نہیں آئی تو کمپیٹیو لی آہ ویکر ٹیمز آر ان پاکستان گروپ اور اپ ڈیٹ اب کو یہ بھی دے دیں گے شان مسود کے حوالے سے شان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ سکینز وغیرہ کروا کے واپس ہوتل میں آ چکے ہیں لیکن ابھی ریپورٹس آنا باقی ہیں لیکن اوورال دیکھا جے تو بیٹر محسوس کر رہے ہیں شان مسود اور امید کی یہی کی جاری کے ریپورٹس بھی ان کی نورمل آئیں گی لیکن اگر کیا وہ اویلیبل ہوں گے انڈیا خلاف میچ کے لیے اس کا فیصلہ تو ریپورٹس آنا کے بعد کیا جائے گا لیکن لگ یہی رائے کہ شاید مشکل ہوگا شان مسود کا انڈیا خلاف میچ کے لیے اویلیبل ہونا دوسری طرح اخر زمان بھی پوری طرح سے فیٹ نہیں ہے تو پاکستان کو کیا سٹریٹیجی چینج کرنی چاہیے اور یہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا وسیم جونئر کو ایڈ کرنا چاہیے یا خوشدل شاہ کو کھلانا چاہیے نیچرے نمبر پر یہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں اگر ہم ویدر فورکاسٹ کی بات کریں تو حالات ادھر کچھ بہتر نہیں لگے آج بھی میل برن میں کافی تیز بارش ہوتی رہی ہے کرنڈلی بھی ایٹھنگ ہو رہی ہے تو 23 اکتوبر کو بھی کافی بڑی پریڈکشن ہے میچ کے دوران میں 70-80% پریڈکشن ہے کہ رین ہی ہوگی تو ہو سکتا ہے ہمیں ریڈیوسٹ میچ دیکھنا پڑے ہو سکتا ہے بلکل بھی میچ نہ ہو تو یہ سب بھی چیزیں on the cards ضرور ہیں دعا کرتے ہیں کہ ویدر کلیر ہو اچھا میچ دیکھنے کو ملے پاکستان انڈیا ویڈ کپ کا سب سے بڑا میچ بھی ہے تو ساری دنیا کی نظریں اس پر ہوں گی اور جو پرفارم کرتا ہے اس میچ پر یقیناً وہ ہیرو قرار دیا جاتا ہے پچھلے سال بھی پاکستان نے انڈیا کو شکس دی تھی اس سال بھی حوصلے ضرور بلاند ہوں گے تو ہاپ فور دا بیسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے ساتھ اپنا خیال ضرور رکھے گا اللہ حافظ